ناظرین آداب چناپ ٹی وی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزمان نصر احمد خوڑا آج کی تازہ ترین خبروں کا شمارہ لے کر پیش آج کی اہم خبروں کا خلاصہ زلہ ڈوڑا کے مذہران کو بیرونی ریاست سے ڈوڑا پہنچا کر کارنٹین مراکز میں رکھا گیا ڈپٹی کمیشنر رامبن نے ہائیوے پیٹرولین گاڑیوں کو میڈیکل کٹس و دیگر سامان کیا مائیا کرونا وائرس کے اثرات سے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں تیار ڈپٹی کمیشنر ڈوڑا اور ایک ہفتہ قبل دریائی برد ہوئے شخص کی لاش اور دریائی چناپ میں کی گئی برامت زلہ ترکیاتی کمیشنر رامبن نازم زیہ خان نے آج چار ہائیوے پیٹرولین گاڑیوں کو میڈیکل کٹس اور دیگر ریسکیو آلات مائیا کیے جو کہ رامبن پولیس نے کرونا وائرس سے پیش آنے کسی بھی امرجنسی یا صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رکھے ہیں اس موقع پر ایس ایس پی رامبن حسیب الرحمن و دیگر پولیس آفسران بھی موجود تھے آج رامبن دسٹرک میں ہم بہت آباری ہیں پولیس دپارٹمنٹ کے they have managed to obtain four highway patrol vehicles very powerful vehicles جو because national highway 44 میں آتے جاتے بہت accidents ہو رہے ہیں اور بہت لوگوں کی جانے جاتی ہیں یہ vehicles especially اسی چیز کے لیے بنائے گئے ہیں اور ان کو ہم نے ایکوٹ کیا ہے ہمیں تھوڑا سامان rescue related like stretcher, oxygen cylinder, first aid kit, blankets یہ سب پروائیڈ کی ہیں ہر vehicle میں یہ vehicles الگ الگ کی پوائنٹس پر deploy کیے جائیں گے ایس ایس پی صاحب نے مجھے بتایا تاکہ جہاں پر زیادہ accidents ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ available ہوں گے لوگوں کے rescue کرنے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان گاڑیوں کی وجہ سے جو بہت لوگ اپنی جانے کھو رہے ہیں تو وہ کم ہو جائے گا اور rescue جو ہمارا operations ہوتے ہیں پولیس کی طرف سے وہ زیادہ efficient ہو جائیں گے اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل زلہ ڈوڑا کے مزدوران جو کہ بیارونی ریاست لاکڈون کی وجہ سے درمادہ تھے واپس ڈوڑا پہنچا کر ان کو quarantine center میں رکھا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر ڈوڑا ڈاکٹر ڈائی فورٹ ساگر نے بتایا کہ تمام مزدوران کو بازبتہ طور سکریننگ کر کے مختلف quarantine مراکز میں رکھا گیا جہاں ان کی دیکھ بال کی جا رہی ہے یاد رہے کہ ابھی بی ہزاروں کی تعداد میں مزدوران ہماچل و دیگر ریاستوں میں درمادہ ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی باحفاظت اپنے گھروں تک پہنچایا جائے کرونا وائرس کے اثرات و خطرات سے موسطر طریقے سے نمٹنے کے لیے سولہ COVID care wellness centers سات COVID health care centers 81 quarantine administrative اصولیات کے ساتھ 4500 گنجائش کے ساتھ ظلہ انتظامیہ نے تیار کیا ہے اس بات کا اعلان آج ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا ڈاکٹر ڈائی فورٹ ساگر نے ایک میٹنگ میں کیا اور کہا کہ COVID-19 کے دوسرے مرحلے کے لیے ظلہ انتظامیہ نے تمام تر انتظامات مکمل کیے ہیں تاکہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکے آج سے لگ بگ 19 یوم قبل سیکون بیولی کے جس شخص نے گن پت پل کے قریب دریائی چناب میں چلانگ لگا کر مبینہ طور خودکشی کی تھی آج اس کی لاش اثر علاقہ میں برامد ہوئی مصمی محمد رفیق نامی شخص کی لاش کو بعد میں پوسٹ مارٹم کے لیے عرصہ کے حوالے کیا گیا آج صدر مقام ڈوڑا میں انتظامیہ نے اشیائی خردنی کے نرخوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خصوصی دستے کے ذریعے بازار کا دورہ کیا نائب تحصیل دار ڈوڑا کیون سنگھ کی قیادت میں سرکاری اہنکاروں نے کچھ ناکس اور گیر میاری سبزیوں اور پھل تباہ کیے انہوں نے دکانداروں کو کاربوار کے دوران 19 کوڈ کے پیش نظر آپس میں حد فاصلہ رکھنے کی بھی تلقین کی نیلی منڈل بلاغ صدر بی جے پی سرپینچ مہتم سنگھ نے پردان منطری کیئر فنڈ کے لیے عوام کی طرف سے اکسٹھ ہزار روپیہ بطور اتیاب پیش کیا ہے چینل کے مادیم سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ جب سے ہمیں پی ایم ہمارے نرندر موڈی جی کا آدیش ملا تھا سٹیٹ پریزیڈنٹ جی کا اور اس کی طرز پہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ ہمارے ایکس ویدھائی کشید دلیب سنگھ جی کا آدیش ملا کہ آپ کو پی ایم کیئر فنڈ کے لیے اور ماسٹ راشن کا کام کرنا ہے بانٹنے میں تو ہمارے ویدھائی جی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہاں بدروہ بھلیس کے اندر لیکن ہم نے بھی اپنی طرف سے ایس بلاک پریزیڈنٹ ہم نے پوری اور میری پوری ٹیم جو بلاک منڈل کی ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہم نے لاکھ سوالاک کے آس پاس پیسہ یہاں سے کولیکٹ کر کے پی ایم کیئر فنڈ میں جمع کر دیا ہے آنے والے چند دنوں میں ہم اور کافی پیسہ جمع کر کے پوری بیس پنچائتیں ہیں میری تین چار پنچائتوں میں میں خود جا پایا ہوں چنسر کے لوگوں نے اچھا سویوگ کیا ہے گڑے کھڑا کے لوگوں نے کحال جگہ سر اے بی سب نے اچھا سویوگ کیا سماعی پنچائت اور یہاں کے کلوتران پنچائت نے اچھا سپورٹ کیا ہم لوگوں کو ہم آنے والے دنوں میں جو باقی پنچائتیں بچتی ہیں ہم ہر پنچائت میں جا کے ماسٹ وغیرہ پروائیڈ بھی کریں گے اور وہاں سے دھن راشی جو ہے وہ پی ایم کیئر فنڈ میں جمع کرنے کی پوری امید رکھتے ہیں اور پورے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اسی پی ایم کیئر فنڈ میں آپ کا سب کا سپورٹ لے کے ہم پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے پی ایم نرندر موڈی جی کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے ہاتھ جھٹانے کے لیے اور ان کے ہاتھ جھٹا کے گریبوں کے مدد کے لیے پوری سپورٹ کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اور سپورٹ کریں گے تینکیو جہن جہ بھار رامبن کے لوگوں نے زلہ انتظامیہ رامبن کی سرانہ کرتے ہوئے بتا ہے کہ کبیٹ نائنٹین لاکڈون کے دوران یہاں کی انتظامیہ نے اشیائی ضروریہ و گزائی اجناس کی سپلائی کو متواتر باہر رکھا اس سلسلے میں انہوں نے ڈپٹی کمیشنر رامبن نازم زیہ خان کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے امرجنسی اور میڈیکل جیسی مشکلات کے لیے ای پاس کی سولیات بہم رکھی ہم جانتے ہیں لاکڈون ابھی بھی چل رہا ہے لیکن کچھ ضروری چیزوں کے لیے لوگوں کو موف کرنا پڑتا ہے کبھی میڈیکل امرجنسی ہوتی ہے یا کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے الگ الگ طریقے کی امرجنسیز ہوتی ہیں اور لوگوں کو سوویدہ دینے کے لیے رامبن میں بھی ہم نے اپنی پاس فیسلیٹی چلائی ہے کوئی پچھلے دس بارہ دن سے اپنی پاسس کے لیے لوگوں کو صرف کمپیوٹر میں ایک ویب سیٹ پہ جا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اپنی دیٹیلز اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ایک فوٹوگراف اپنی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور اپنی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور within very short span of time after they receive the acknowledgement a decision is taken on their e-pass and the e-pass is delivered on their e-mail e-mail پہ آ جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ advantage جو ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ even during the night sometimes people are applying and they are still getting their passes so far approximately 170 people have been given passes to move from Ramban district to other districts of Jammu division and some medical emergency cases have been allowed to move to Skims Saurah اس کے علاوہ approximately 1500 people within the district are moving for essential items for essential commodities and medical related emergencies i'm happy to to see that this platform has been made available to us through NIC and we are able to provide this service to people online because 2G services be restored have ابھی چل رہی ہیں تو it becomes easier لوگوں کے لئے آسان رہتا ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنام آپنے اقتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزبان نیسی رحمت کو اجازت پھر ملیں گے آداب آسان رہی موسیقی